کبھی افغانستان کے تالیبان کے چنگل سے محفوظ نکل آنے والی بھارتیا لیکھی کا سوشمتہ بانر جی کا کتل بڑی ہی بے دردی سے کر دیا گیا ہے سوشمتہ کے افغانستان میں پنکتی کا پرانت میں انہی کے گھر کے باہر گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بانر جی حالی میں اپنے پتی کے ساتھ رہنے کے لیے افغانستان گئی تھی ایک کابولی والے کے بنگالی پتنی نام کے کتاب سے سوشمتہ بہت مشہور تھی یہ ان کی خود کی کہانی تھی ان کی خود کی جرنی تھی جب وہ بیہا کے بعد افغانستان گئی وہاں اپنے پتی کے ساتھ رہی تالیبانیوں کی دھمکی کے بعد اور ان کی پرطارنہ کے بعد وہ بھاگ کر پہلے پاکستان گئی بھارتے اچھا یوگ میں انہوں نے شرن لی اور اس کے بعد واپس وہ تالیبان گئی اپنے گھر والوں کے ملانے کے بعد لیکن افغانستان میں ایک بار پھر سے وہ تالیبانیوں سے گھر گئی ویرود انہیں جھیلنا پڑا اور ایک پر پھر وہ بھاگ کر وہاں سے بھارت آئی اپنی جان بچا کر وہ بھارت آئی لیکن اپ سے کچھ ہی وقت پہلے وہ افغانستان اپنے پتی جعباز خان کے پاس پہنچی تھی اور وہاں پر اپنے پتی کے ساتھ رہ رہی تھی لیکن کل ہی ان کے گھر کے باہر ان کی حتیہ کرتی تھی اپنے اوپر جو کتاب سوشمتہ نے لکھی ہے اس کتاب میں انہوں نے اپنے افغانی پتی جعباز خان کے ساتھ افغانستان میں رہنے اور تالیبان کی چنگل سے بچ نکلنے کی پوری کہانی بیان کی تھی اس کتاب پر بولی وڈ میں اسکیپ پروم تالیبان نام سے ایک فلم بھی بن چکی ہے موت کے موہ سے بچ کر نکلی تھی لیکن ایک بار پھر قسمت نے انہیں موت کی منزل تک پہنچا دی سوشمتہ بینر بھارتیے لکھکا اور اوپنیاسکا تالیبان کے آتنگ کی بھیٹ چڑھ افغانستان کے دور دراز کے علاقے پکٹکہ میں انہیں گھر سے نکال کر آتنگیوں نے گولی مار تالیبان کے چنگل سے پہلی بار بچ نکلنے کی جرچت کہان سوشمتہ نے ڈائری کی شکل میں لکھی تھی اس کہانی پر سال دوہزار تیم ایک فلم بھی بنی تھی جو ان کے پتی جامباز کھان کے ساتھ افغانستان میں ان کی زندگ اور وہاں سے بھاگ نکلنے کی گھٹناوں پر آدھاری تھی سوشمتہ حال ہی میں اپنے پتی کے ساتھ رہنے کے لئے